تو کہانی یہ ہے کہ انیس سو چونتیس میں جب قیدی آزم محمد علی جنر رحمت اللہ لندن میں تھے اور پھر وہ واپس آگے تھے انڈیا ممبئی میں پہنچے تھے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ عثمانی صاحب شبیر عحمد عثمانی صاحب جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جنڈا اٹھایا تھا پوچھا تھا قیدی آزم سے کہ ہم سب بہت خوش ہیں آپ واپس آگے ہیں کیوں ایسے ہم اتنے سالوں سے ہم درکواست کر رہے ہیں آپ سے کہ آجان واپس آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ نہیں آ رہے تھے کیا میرے سب سے پہلے فیورٹ لائن یہ علامہ اقبال نے کوئی شیری لکھی جس کے وجہ سے آپ اس لیے واپس آئے یا لیاقت علی خان نے اور کسی نے کیوں آپ کیونکہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش میں لگے تھے اور آپ نہیں مان رہے تھے اور پھر ابھی آپ پہنچ کے ہیں جنڈی سے شکریہ تو آپ کیا ہوا کس نے بتایا پھر قید اعظم نے بتایا تھا ایسے بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتائیں جب تک جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا تو علامہ صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر قید اعظم نے بتایا کہ میں لنڈن میں تھا ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا اور میں جا گیا تھا دردر دردر دیکھا پتہ نہیں پلنگ ایسے کیوں ہل رہا تھا میں پھر سو گیا دوبارہ پلنگ ہلنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک جلزلہ ہو رہا ہے تو میں جا گیا تھا اٹھ گیا باہر نکلا گھر سے اور میں نے دیکھا کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی اور آواز نہیں جلزلہ نہیں ہو رہا ہے شاید اگر جلزلہ ہے کہ کتنے ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے پھر سو گیا تھا تیسرے بار پلنگ ہل رہا تھا پھر میں نے جاگ کر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے کمرے میں کہاں سے آ گیا کیسے آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا تھا میں نے پوچھا انگریزی میں کیونکہ یہ لندن میں تھا Who are you? اور جواب انگریزی میں اول درجہ کے oxford انگریزی میں میں نے کہاں میں I am your prophet Muhammad جیسے شایدہ مجھے بھی ہوتا ہے جب کبھی میں ہوتا تھا ہم بال کھڑے ہوتے پورے جسم میں ہیں ایسے ہی کھڑی آسن کو ہوا what can I do for you my lord پھر حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم نے بتایا انگریزی میں you are urgently needed by the Muslims in the subcontinent I order you to go there to go back and leave the freedom struggle don't worry I will be with you you will succeed in your mission انشاءاللہ حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ اس لئے قائد اعظم کمالہ پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے کیوں کیوں کہ حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم خود ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں